بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز اور میں ہوں مقدس نور علاقائی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ ساتھ کے بعد میں پولیس اور ڈاکو میں مذاکرات کمیاب ہو گئے پولیس نے مشہور زمانہ ڈاکو سلطو شرکی ماں بین ماموگور دو دوست باحفاظت ڈاکو کے حوالے کر دیے جبکہ ڈاکو نے بھی اگوا کی ہوئے چھے افراد بدلے میں چھوڑ دیے مشہور زمانہ ڈاکو انڈر گینگ کے سرگنات جانو انڈر نے تین افراد رہائی کی ویڈیو وائرل کرتے ہوئے پیغام جاری کر دیا خانمان سے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں چار دن قبل قصہ بخت علی اور فقہ کو چننہ نے مبینہ طور پر تیزدار آلے سے اپنا گلہ کارڈ کر خودکوشی کی کوشش کی تھی جسے تشویش ناک حالت میں گمبرٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جو آج گمبرٹ ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بخت علی چلبسہ موت کی خبر سن کر گھر میں قرآن مچ گیا خبر شامل کرتے ہیں شہر سلطان سے جہاں ایس ایچ او جلیل احمد میمار نے صافیوں کے ساتھ مرکتہ میٹنگ کی دوران گفتگو کردو کا آکھ گریب اور مظلوم عوام کو انصاف کی فرامی اولین ترجیح ہے ٹوڑ مافیا کا اتحانہ کی حدود میں داخلہ بند ہے پولیس گشت کو بھی مزید موثر کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ جرائم کے حاتمے کے لیے صافی برادری پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں اس موقع پار صدر پریس کرا فکر بیب اللہ خان چنگوانی جنرل سیکٹری عبداللطیف جوہیہ سمیت دیکھر میں برانوے شریک تھے بحریہ روڈ کے وارڈ نمبر چار فتح پول محلہ میں پانی کے گڑے میں گرنے سے دو ماسوم بچے ڈوب کر جامبک ہو گئے جامبک بچوں کی اشناکت مضمل اور مدسر کے نام سے ہوئی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا لواہکین کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے سارا دن راشن کا انتظار کرتے رہے راشن تو نہیں ملا لیکن پھول جیسے بچے ہم سے ہمیشہ کے لیے بچڑ گئے ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر کے دعوے دھرے کے دھرے رہے قاضی اہمین ٹینٹ سیٹی میں رائش بزیر صلاح متاثرین سراپائے تجاج بن گئے مزید جانتے ہیں قاضی اہمین سے ہمارے نمائندے عبدالشکور چانڈیو سے جی عبدالشکور چانڈیو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس میں ہوں عبدالشکور چانڈیو آپ دیکھ رہے ہیں چینل اے ون جلے نواب شاہ کے تحصیل قاضی اہمین شہر کے بائی پاس پر موجود ہوں جہاں صلاح متاثرین کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ٹینٹ برستی قائم کی گئی ہے ٹینٹ برستی قائم ہونے کو آج تیسرا دنے آئیے مزید صلاح متاثرین سے بات کرتے ہیں انتظامے کی طرف سے اسے کیا امدادی کاروائی ہوئی ہے اور کیا اس کی امداد اور مدد کی گئی ہے ادھر کچھ بھی نہیں مل رہا ایسی گھاڈی گھما کے چلے جاتے ہیں ایسی والے اور دوسروں جو ان کے واتھے جو ادھر جو انتظامی ہیں کچھ بھی نہیں دے رہی کچھ بھی نہیں دے رہا کچھ بھی نہیں مل رہا نہیں دے رہے نئے کھانے کی سہولتیں اور سہولتیں ہیں پیشہ پھرنے کے لیے اور دوسرے جو کھانے پینے پانی کے حوالے تھے مطالبہ ہمارا مطالبہ یہ ہے جو سرکار جو دیتی ہے ان کو دینا چاہیے لیکن دیتے نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے دوسرے بھی واتھے گھڑے کٹھے جو خود کھاتے ہیں خود چھپا رہے سب کو پچھا بچہ بچہ نہ چلا ہے کوئی لوڈھانا لکھو نہ ہوا سرکار پانچہ بچہ بچہ تھی چنگہ پانچہ بچہ بچہ ان تھا میمبر پانچہ بچہ ان تھا ہیٹے تمہارے گیڑی سوولو تو ملے لائے کرب سے کونے کرب سے پانی ہے جیپ کو نہیں ہی کربلا رکھے ماں تھا ملے پانچہ بچہ جنگہ پانچہ بچہ جنگہ پانچہ بچہ ان تھا ملے پانچہ بچہ نہ چستکے نہیں شکل Southeast بستی میں جو شیلا متاثرین تھے اس نے ایون ٹیوی کے بات کے کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی بھی چولات نہیں دی گئی ہے اتنے قدر جو کھانے پینے کے لیے بھی ہم پریشان ہیں اس کا مزید کہنا ہے ہمارے کو انتظامین کے پرانے سے کوئی بھی چیز نہیں مویا کی گئی ہے وائش روم کی سہولت بھی نہیں ہے آپ کو ہم مزید بتا کے چلیں اس ٹینٹ بستی میں انتظامین کی نائلی چیتی یہ ہیں جو چارے طرف کھلے پڑے ہیں چارے طرف کوئی بھی پردہ نہیں ہے کوئی بھی دیوار پردے کپڑے کی نہیں ہے نئی گیٹ لگائے گئے ہیں نئی وائش روم ہیں کیمرامینٹ ٹیم کے ساتھ عبدیشہ کورچانڈو ایون ٹیوی قاضی احمد عالمی یوم خوانی کے دن ساہی وال میں بھی ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں خوانگی کے حوالے سے بات کی گئی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ امان حشمت سے جی امان حشمت آگاہ کیجئے گا جی بالکل دنیا بر کی طرح ساہی وال میں بھی یوم لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ دیو ایڈوکیشن لٹریسی میم شادیہ اقبال موجود ہیں آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے ان سے بات کرتی ہے جی بتائیے گا بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تمام دنیا میں آرٹھ ستمبر بطور جو ہے لٹریسی ڈے جو ہے سیلبریٹ کیا جاتا ہے سیم اسی طرح سے اسی زمین میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی آج یہاں پہ سیمینار کا انقاد کیا اور اس کے پیچھے جو اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عوام میں یہ آگہ ہی پیدا کر سکیں کہ تعلیم ہمارے لئے کیوں ضروری ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں اگر ہم لوگ بھی اقوام عالم کے ساتھ آگے نکلنا چاہتے ہیں اپنے لئے بابکار مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم حاصل کریں اپنی قوم کو اپنے بچوں کو اپنے آنے والی نصروں کو اس زیور سے آراستہ کریں کہ جسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا اور یہی چیز ہمارے لئے اقوام عالم میں بھی باعث عصد ہے تو میری آپ سے بھی ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے میڈیا چینلز کے تھو اپنے اردگرد کے لوگوں میں یہ ہمارا پیغام پہنچائیں کہ اگر کوئی بھی بچے آپ کو آؤٹ آف سکول نظر آتا ہے تو کہاں گلی اس بچے کو ہمارے سینٹرز تک لے کے آئیں کہ یہاں پہ فری بوکس فری سٹیشنری جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کی جاتی ہے تاکہ ان کے پیرنٹس میں کسی قسم کا کوئی مالی بوجھ وہ نہ پڑ سکے جی بلکل جس طرح آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے معاشرے میں لوگوں میں اگینس پیدا کرنا آج کے ٹکنولوجی اور سائنسی دور میں بھی اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تلیم حانصل کرنا ہوگی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نواب علی محمد اور گردنوا میں حالیت طوفانی بارچوں اور سلاب کے بعد بابائی امراض پھیلنے لگی سیاسی سماجی رانوار نواب نوشہ لگاری کی کوششوں کی وجہ سے ام این اے سید غلام مصطفیٰ کی جانب سے نواب حقس میں سلاب متاثرین کیلئے میڈیکل کیم قائم کی گیا جہاں سے چھے سو سے زائد متاثرین کا چیک اپ اور مفت عدویات فرام کی گئیں اس موقع بار میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواب نوشہ لگاری نکاح کے سلاب زدگان کی مدد کرنا ہم سب پر فرض ہے جسے جتنا ہو سکے سلاب متاثرین کی مدد کی جائے راولپنڈی اے این ایف کی بڑی کاروائی اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اے این ایف نے کاروائی کرتے ہوئے مسافر کے پیر سے ہیرون سے بھرے ایک سو چوبیس کیپسور برامت کر لیے ذراعہ کے مطابق ہیرون کا وزن نو سو سی گرام بتایا جا رہا ہے مسافر اسلام آباد سے جدہ جا رہا تھا ملزم کے خلاف انصداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمے کا انتراج کر لیا گیا ہے بوانہ سے خبر دیں آپ کو بتائیں کہ بوانہ میں چیئرمن شمسو کمر فانڈیشن سبزادہ محمد قاسم سیالوی کی اداز پار اڑا گھا چوک تحصیل بوانہ زلہ چنیوٹ میں فری آئی کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں محلے کا علاقوں کے سینکڑوں مریضوں نے شرکت کی آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر کیپٹر محمد خالد ڈوگر رہے ہیں کیم میں ایک سو سترہ مریضوں کا چیک اپ کیا جن میں سے انیس مریضوں کے سفید موتیے کے آپریشن تجویز کی گئے اس موقع بار فیاض احمد سیالوی صدر محمد وسیم سیالوی اور چک نمبر دو سپانچ گلنہ ترہوالی کے سردیشہ دادہ میکن سیالوی نے کیم کا دورک کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع بار انہوں نے اس عظم کا ازار کرتو کہا کہ فری آئی کیم کا دائرہ کار ملک بھر تک وسیع کر دیں اور انسانیت کے خدمت کے سفر کو جاری و ساری رکھیں دادو سے آپ کو خبر دے کہ منچر جیل کے بند ٹوٹنے کے باعث بان شہر سے سیون شہر کا پانچ سو کلومیٹر کا ایریا مکمل سلابی پانی کے زیر آب آ گیا رپورٹ کر رہے ہیں دادو سے نمائندہ ایون ٹی وی اسگر خان ملہ جیل آزرین سل میں سلاب کی وجہ سے پچاس پیسہ سل کے شہر اور گاؤں پانی کے نیچے آگئے ہیں ابھی آپ یہ میرے پیچھے دیکھیں کہ یہ جو لڑکانہ سے ہدراباد جو مسافر گاڑیا جاتی ہے تو ابھی یہ روڈ بند ہو گیا ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو مناظر یہ ایم بیل وی ڈریل کا جو منچر جیل دیرو پوائن سے دو تیر کلومیٹر کے مفاتلے پر جو بند تھا تو اس میں شگاہ پڑ گیا تھا دو سے تیر فل تو وہاں سے یہ پانی نکلا ہے اور یہاں کے ہزارے گاؤں اور پانی کے نیچے آگئے جو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ ہے یہ جو روڈ ہے یہ تیم سندھ سید برادری شاہ کے گاؤں جاتا ہے اور لارکانہ اور دادو سے جو مسافر ٹریفک ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ روڈ بد ہو گیا ہے کیونکہ یہاں اس روڈ پر تھیلالی بھی پانی آگیا ہے اور اس سائیڈ میں تو بہت سا پانی ہو گیا ہے مگر یہ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیلا بھی پانی کی وجہ سے یہ روڈ بند ہو گیا ہے ٹریفک کے لیے اب یہاں سے ہدراباد اور کراچی ٹریفک نہیں جا سکتی پانی تو یہاں بہت زیادہ آگیا ہے جی دیکھ رہے ہیں آپ خود یہاں پہ جو کنڈیشن ہے پانی انتہائی زیادہ ہے دس بارہ خوش کی نیول پہ یہاں پہ کھڑا ہوگا ہے اب کوئی بھی انتظامیاں نہیں ہے لوگوں جو گاؤں والے پسے پڑے ہیں ان کا مال جو بھی سامان وہ بھی پناہے کچھ بھی نہیں ہے دینے کے دیکھ رہے ہیں پولیس ایلکار بھی نہیں ہے اچھا یہاں تو روڈ پر بھی پانی آگیا ہے روڈ پر بھی پانی آگیا ہے بس اس کا یہ کیا کرے اب ناہل ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ناہل ہے اچھا ٹریفک بند ہے ابھی ٹریفک بلکل بند ہے یہاں سے وہاں پہ کرمپل والا آئی راستہ ہے وہاں سے جا رہے ہیں دو تین دن پہ بعد وہاں سے ریپکٹ لگائے گے پھر بہت بھی راستہ بند ہوگا یہاں پہ بہت سارے پریشان لوگے یہ سارے پانی زیادہ ہے پانی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ پانی ہے کی وجہ ہے یہاں پانی تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ہاں پانی بالکل زیادہ ہے یہاں پر پانی آگے چھے سے ساپ سٹھ پانی ہے اور یہاں بھی دو تین دن میں پانی بہت زیادہ ہے کچھ لوگ بتے ہوئے ہیں کچھ لوگ وہاں پر نکل آئے ہیں ابھی کوئی دن سے ہمیں ایسے نہیں ہے جو اس کو وہاں پر نکالیں یہ میرے کمرہ میں دکھا رہے ہیں کہ یہ ایم این ای ڈرین ہے اور یہاں ایم این ای ڈرین کی یہ کمال خان موری ہے یہاں منشود جیل کو دو کٹ دگایا گئے تھے ایک لالباگ سے ایک بیبک شر کے قریب اور ایک گھارہ شگاہ پڑ گیا تھا زیرو پائنٹ منشود جیل سے دو کلومیٹر دور تو ابھی تک یہاں ایم این ای ڈرین میں پانی ہے تقریباً میرا کمرہ میں آپ کو دکھائے ایک فٹ پانی اس میں کم ہوا ہے اتنا پانی یہاں نکلنے کے بعد جو تھا ہزاروں گاؤں پانی کے لیچے آگئے ہیں مگر ابھی تک ایم این ای ڈرین سے صرف ایک فٹ پانی کم ہو گیا ہے ابھی آپ کو میرا کمرہ میں دکھائے کہ یہ پلس ہے تیوی سے پانی گزر رہا ہے مگر پانی بہت ابھی بھی ایم این ای ڈرین میں زیادہ ہے اور یہ آتے بھی تھے یہ پلس کے نیچے بھی میرا کمرہ میں آپ کو دکھائے کہ یہ پانی گزر رہا ہے چنیور ڈسٹک پریس کلب کی جانب سے سلاف زدگان کے لیے چار روزہ امدادی کیم لگایا تھا جس کے بعد ڈسٹک پریس کلب میں سلاف زدگان کا امدادی سمان ذلعی انتظامیہ کے حوالی کی تقریب کا انعقاد کی گیا جس میں صدر پریس کلب شاہد محمود چودری ڈیپٹی کمیشنر فاروق رشید اسسٹن کمیشنر بلال افیس امید پاک فوج کے جوانوں نے شرکت کی جس میں صدر پریس کلب نے تمام امدادی سمان اور نکتی پاک فوج اور زلعی انتظامیہ کے حوال کر دیا اسسٹن کمیشنر چونیا خورم حمید کی سربراہی میں اسسٹن کمیشنر آفس میں تحصیل امرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس جس میں ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفسر ڈاکٹر بلال سابر اور متعلقہ لائن دیپارسمنٹ کے سربراہ نے شرکت کی ڈینگی مرز کے خاتمے کے لیے بروقت اقدام اور ہسپتالوں میں ڈینگی وارز کو چوبیس گھنٹے فنکشنل بنانے کے احکامات پر احتیاطی تدابیرات پر عمل درامد یقینی بنایا گیا ان خیالات کا ازار ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفسر ڈاکٹر بلال سابر نے اسسٹنٹ کمیشنر چونیا خورم حمید سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی جان لیوہ وائرس ہے صرف احتیاطی تدابیری اس کا بہترین علاج ہے میٹنگ کے آخر میں اسسٹنٹ کمیشنر چونیا خورم حمید نے تمام ڈینگی ٹیموں کی کار کردگی کا جائزہ لیا اور ڈینگی کے حساس پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل درامت کے حکمات بھی جاری کیے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ٹھل کے قریم میٹ پور بڑھرو کے بھٹی سٹاپ کے مقام پر برسات متاثرین کا ذلعی انتظامیہ اور تحصیل انتظامی کے خلاف اتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے ٹھل جیک پاباد شگار پر روڈ بند کر دی جس کے وائز گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں جس کی وجہ سے مسافروں کا سخت پرشانی کا سامنا کرنا پڑا کر کے انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ متاثرین کو خیم راشن اور ضرورتی اشیاء فرام کر کے ذلعی انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ کی نائلی کو نوٹس لے کر متاثرین کو ضرورتی اشیاء سمیت خیاموں کی سولیات فرام کی جائیں کراچی سے آپ کو خبر دیں کہ کراچی مجسٹریٹ کا انٹیکریپشن کی ٹیم کے ساتھ سعید آباد ٹریفک چوکی پر چھاپا ایس او سعید آباد سب انسپیکٹر جعفر او آر کے ایس آئی ارشاد کو گرفتار کر لیا ٹرانسپورٹرز نے انٹیکریپشن میں کچھ ٹریفک اہلکاروں کی شکایت کی تھی جس پر کاروائی عمل میں لائی گئی انٹیکریپشن کی ٹیم نے ٹریفک پلیس افسران کو رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا انٹیکریپشن کی ٹیم نے ٹریفک پلیس افسران سے تحقیقات کا آغاز کر دیا سہیوال میں جوگی چوک میں رکشہ یونین کی طرف سے لپی جی گی ایس کی قیمتوں میں خودساختہ حالیہ اضافے کے قلاب رکشہ ڈرائیبنوں کا احتجاز جاری ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ ای ون ٹی وی امان حشمت سے جی امان حشمت اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اسٹرم سہیوال جوگی چوک میں مجھوڑ ہوں یہاں پر رکشہ والوں کی طرف سے احتجاز کیا گیا ہے ان کے احتجاز کرنے کا مقصد جنہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا اور قیمتوں کے اضافہ کی وجہ سے رکشہ یونین کی طرف سے یہاں پہ احتجاز کیا گیا ہے احتجاز کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارے ساتھ رکشہ یونین کے صدر مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی ہمارا مقصد اس ٹائم پہ یہ ہے احتجاز کرنے کا انتظامیہ کو ہم ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں انتظامیہ دو سو بارہ روپے اوگرہ کا جو ریٹ ہے مقرر کیا گیا سبتمبر منت کے لئے اس پہ ایمپلیمنٹ ڈینشن کروائے کیونکہ ساڑھ تین سو سے چار سو روپے اس ٹائم بلیک میں پلانٹ والے سیل کر رہے ہیں گیس جس کی وجہ سے عام عوام اور اکشہ ڈرائیور بہت پریشان ہیں جی بلکل جس طرح آپ نے ان کی بات سنی جو سرکاری ریٹ ہے وہ تو دو سو بارہ ہے لیکن بلیک میں اس کو ساڑھ تین سو چار سو روپے کلو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اگر میں آپ کو بات کرتا چلوں رکشہ والے کی تعداد کی تو پانچ ہزار تک جو رکشے والے ہیں وہ رکشہ چلا کر اپنے گھر کی روزی روٹی چلاتے ہیں اس ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ان کی روزی روٹی میں بھی مسئلہ آ رہا ہے تو ان کی اپیل یہی ہے کہ اس ریٹ کو کم کیا جائے جو سرکاری ریٹ ہے دو سو بارہ اسی ریٹ پر ہمیں گیس دی جائے جی دادو کے میوسیپل گراؤنڈ میں سیلا متاثرین کی مدد کے لیے ریسکیو ہیلیکپٹر کی لینڈنگ کے دوران تیز ہوا کے باعث میوسیپل گراؤنڈ کی دیوار گر گئی دیوار گرنے کے باعث دیوٹی پر موجود پولیس اہلکار عبداللطیق پنھر دیوار کے ملبے کے نیچے دبکر شہید ہو گیا شہید عبداللطیق پنھر کی نماز جنازہ دادو پولیس ہیڈکوارٹر میں ادا کی گئی جہاں ایس ایس پی دادو عرفان علی سمو پاک فوج کے جوانوں نے شرکت کر کے نماز جنازہ ادا کی مزید جانتے ہیں ہمارے دادو سے نمائدہ اے ون ٹی وی اصغر خان ملاکی اس رپورٹ میں لازمین میں ابھی یہاں موجود ہوں دادو کے میسپل گراؤنڈ میں یہ کمرامین آپ کو دکھائے تو یہاں پاکستان آرمی کا ہیلیکپٹر لینڈ کرتا ہے جو سلح متعصین برسات متعصین کی مدد دیوار گر گئی ہے یہ ہیلیکپٹر کی ہوا کی پریشر سے یہاں دیوار گر گئی ہے یہاں پر سج پولیس کا ایک جوان اپنی خزمات انجام دیتے ہوئے پی ایس امینانی کا پولیس اہلکار عبداللطیف پامر تو اس بھیج کے گرنے سے وہ شہید ہو گیا ہے دادو پولیس کی ابھی بات کرتے ہیں کہ دادو پولیس کی جو یہاں ایس ایس پی الفار سمو کی مقرر کے بعد جو یہاں کردار رہا ہے صلاح متعصین اور برسات متعصین میں دادو پولیس کا بہت اہم کردار رہا ہے جو ماضی میں ہم کو نظر نہیں آتا تو صلاح متعصین کی برسات متعصین کی دادو پولیس خزمات انجام دے رہی ہے آج ایک دادو پولیس کا جوان یہاں اپنی خزمات انجام دیتے ہوئے دیوار کے سائیڈ میں ڈوٹی کر رہا تھا تو یہ ہیلیکپٹر کی دیز ہوا سے یہ دیوار کمزور تھی جو گر گئی تو وہ جوان شہید ہو گیا ہے سر یہاں دادو پولیس کا بہدر اہلکار عبداللطی پہور آج یہاں ڈوٹی دیتے ہوئے شہید ہو گیا ہے تو اب کیا کہیں گے بہدر اچھا پولیس والا تھا پورانا ہمارا جوان تھا دوست کی تھا دلیر تھا وہ جہاں بھی ہوتا ہے ڈوٹی پہ آتا تھا بہار روز بھی روز بھروز آج بھی ڈوٹی پہ ہی کھڑا تھا تو بیسے دیوار گر گئی بچارہ نیچی ہو گیا وہاں آ گیا شہید ہو گیا اپنی ڈوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے شہید ہوئے اب آن بھی نہیں تھا مجرہ وغیرہ دیوار دیکھی ہے جو انہیں نے بنائی ہے ایسے ہیے لاکس بچی ہے دیوار کوئی اس میں سریے وغیرہ بھی نہیں ہے ہمارا چاند مقصان ہوا ہے ہمارا بہتن خیر ہے اس کا اتنا مقدر ایسے تھا لیکن ڈوٹی جو ہماری بخت بھی ایسا ہی ہے ہمارے کو ایسے ہی ڈوٹی کرنی ہوئی ہے اس میں جان کی کو کوئی پرواہ نہیں کریں گے نہیں کیے نہیں کریں گے ڈوٹی کریں گے ایوان ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی